اسلام علیکم ویورز دوستو آج ہم ایک نئی جگہ گورڑا جا رہے ہیں گورڑا ریلوے سٹیشن جو ہے اسلام آباد کی حدود میں ہے اور یہ یوں بہت فیمس ہے کہ یہاں شادی کے شوٹ ہوتے ہیں یہاں پاکستان ریلوے کا میوزیم ہے اور بہت اچھا میوزیم ہے انگریز ٹائم کا یہ میوزیم ہے اور یہاں وہی چیزیں جو فرس ٹائم آئی تھی یا جو یوز ہوتی رہے ہیں وہ ساری یہاں رکھی گئی ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے جب بندہ گورڑا جاتا ہے تو آپ بھی آئیں تو ضرور آئیں لیکن اس کے ٹائمنگ ہے صبح آٹھ بجے سے شام چار بجے تک اور فرائیڈے جو ہے وہ ہاف ڈے ہے تو کائنڈلی آپ یہ ذہن میں رکھ کے آئیں کہ ہمیں چار بجے سے پہلے پہلے پہنچنا ہے پاکستان ریلوے میوزیم ہے اس کا نام اور یہ گورڑا کی حدود میں ہے آسان اپروچ ہے راستہ بہت آسان ہے کوئی مشکل نہیں ہے ٹکٹ بھی زیادہ نہیں ہے پچاس روپے اور سو روپے ٹ ٹکٹ آل موسٹ فورنر کے لیے پندرہ سو ہے میرا خیال ہے اور شادی کا شور جو ہے وہ تین ہزار کا ہے ریلوے سٹیشن کے لیے ہم جا رہے ہیں گورڑا ریلوے سٹیشن کی طرف یہ گورڑا شریف جنگشن جنگشن کا مطلب ہے یہاں مختلف جگہوں کے لیے گاڑیاں نکلتی ہیں جیسے اور جگہوں پہ بھی جنگشن ہے تو یہ بھی جنگشن ہے یہاں سے ہری پور میاں والی اٹک نشہرہ پشاور کے لیے گاڑیاں نکلتی ہیں کراچی کے لیے بھی یہاں دیکھیں یہ چار سو روپے فورنر سے لیے سوری چار سو روپے پچاس پچاس روپے فیس ہے سنڈرڈ روپیز فیس ہے اور شادی کا شوٹ تین ہزار کا ہے یہ ایک ٹک شاپ ہے یہ ٹک شاپ والا یہاں تھا یہ گیلری ہے یہ وہ گیلری ہے جس کے اندر میوزیم کی چیزیں رکھی گئی ہیں لیکن ابھی تو یہ بند ہے ہم باہر سے ہی اس کو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ میں نے پہلے اس کو وزٹ کیا ہوا تھا تو مجھے سکائی گئی ہے یہ ہیڈ ماسٹر صاحب کا کمرہ ہے اور ہر ج ہیڈ ماسٹر کا کمرہ ایک ہی جگہ ہے چیزیں بھی ایک ہی جگہ ہے انگریز کے ٹائم کی یہاں بجلی کے بٹن ہیں بڑی حیرت ہوتی ہے کہ یہ اس وقت کے بٹن ہیں یہ اٹھارہ سو بہتر کے بٹن ہیں جو لگے میں ہیں اور چل رہے ہیں تو گھڑی بھی یہ اسی وقت کی ہے اٹھارہ سو ٹائم پہ کچھ آئی تھی یہ گھڑی تو چل رہی ہے ہماری چیزیں تو ایک دن آتی ہیں دوسرے دن خراب ہو جاتی ہیں تو بات کر رہے ہیں ہم گوڑا ریلوے سٹیشن کی گوڑا ری اپنی تصویروں کے لیے شوٹنگ کے لیے آ سکتے ہیں اس کے شاید چارجز کم ہو یہ گھڑی بھی ورکنگ میں ہے اور اسی ٹائم کی ہے صرف سیل چینج کرنا پڑتا ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ لوہے کی ٹینکی اوپر چل رہی ہے یہ جو گیلری ہے اس کو اٹھارہ سو ایٹین ایٹی ون میں اس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا اور وہی چیزیں جو تھیں وہ اس میں رکھی گئی تھیں اس وقت سے اس کو کچھ ساتھ ساتھ چیزیں وہ رکھتے گئے کچھ اور رکھتے گئے جی جیسے جیسے وہ نکارہ ہوتی گئیں اس میں جو پہلا یہاں ان کا چیف تھا اس کا وہ لنچ ڈینر سیٹ اور وہ چیزیں بھی یہاں موجود ہیں لیکن آج تو ہم وزک نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بند ہے باہر سے کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں اس کی چیئر وغیرہ یہ کانٹا ہے یہ مطلب ویٹ مشین ہوتی ہے جس پہ ہم سامان کہیں بھی پیچھتے ہیں لیگج تو اس پہ ویٹ کرتے ہیں جو عام ہمارے ساتھ جاتا ہے وہ وزن نہیں ہے جو ہم کارگو کرواتے ہیں سپیشلی یہ کارگو کے لیے یوز ہوتا ہے یہ پانی کی ٹینکی ہے پہلے یہاں کنوان تھا جس میں اب ہینڈ پمپ کچھ مطلب چند کافی سال پہلے یہ ہینڈ پمپ لگا کے انہوں نے موٹر لگا کے سکوپر سے کنیکٹ کر دیا اس کے ساتھ اور یہاں سے یہ فیل ہو جاتی ہے لیکن حیرت کی بات ہے کہ اتنی مضبوط ماشاءاللہ ٹینکی ہے کہ لوہیا کو بھی کچھ نہیں ہوا ہمارا لوہا تو ایک دن آتا ہے دوسرے دن خراب ہو جاتا ہے پتھ چیز کیسی تھی اور اب کیسی ہیں تو آپ جب بھی آئیں اپنے بچوں کو بھی لے کر آئیں خود بھی آئیں اور آٹھ سے چار بجے کا ایٹ ٹو فورو کلوک ٹائم آپ اپنے ذہن میں رکھیں یہ فرس ٹرینڈ کا جو ہے سٹیرنگ ہے جس کو انہوں نے باہر رکھا ہوا ہے اور یہ بھی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت اور بڑا اچھا لگتا ہے اس کو دیکھ کے کہ کیا چیزیں تھیں اور کتنی مضبوط تھی تو یہ جو ہے میوزیم ہے جو کہ بند ہے میں آپ کو باہر سے ہی دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں اندر ساری چیزیں پڑی ہوئی ہیں فرسٹ جو کا چیئرمن تھا اس کی چیئر ہے یہ لنڈن میں سے آیا تھا آئی تھی چیزیں اور ایٹین سیونٹی ٹو میں اس کو سٹیبلش کیا گیا تھا ٹیکسلا ہریپور ہویلیاں اٹک نشیرہ پشاور کے لیے یہاں سے ٹرینیں جاتی ہیں کراچی کے لیے بھی جاتی ہیں ظاہر یہی سے جاتی ہیں تو یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ جنگشن ہے اور یہ انجن ہے جو پہلا انجن تھا اس کا کچھ پارٹ یہ بھی ہے لوگ وزٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے یہ فرسٹ ٹرین ہے جو فرسٹ ٹرین چلائی گئی تھی اس روٹ پہ یہ وہ ٹرین ہے جو آپ کے سامنے ہے تو اس کو بھی انہوں نے یہاں میوزیم میں رکھا ہوا ہے جس کو لوگ وزٹ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اور یہ کچھ اس کے جو موڈل وغیرہ ہے وہ بھی سامنے انہوں نے جو جو ٹرینیں چلتی تھیں ان کے جو موڈل تھے وہ بھی رکھے ہیں یہ جو ٹرین ہے یہ ماشاءاللہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہے یہ انجن جو ہے یہ کالا انجن ہے جس کو کیونکہ یہ کولوں سے چلتا تھا اس وقت کوئلے ہوتے تھے پیٹرل بھی نہیں تھا ڈیزل بھی نہیں تھا تو کوئلوں سے یہ چلتا تھا جس کو چھکا چھک چھکا چھک کرتے ہوئے ابھی بھی یہ پارا چنار کی طرف جو ہے ایک ٹرین چلتی ہے کولوں سے تو یہ وہ والا انجن ہے بہت سلو آہستہ آہستہ پہنچتے تھے لیکن اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا یہ جو ہے اس میں جو انکم سٹاف ہوتا ہے جو اس کو رپیرنگ وغیرہ کرتا ہے ٹرین کی پٹڑیوں کو اور اس کو جو مطلب جو روٹس پہ لوگ چلتے ہیں اب ظاہر اس کو رپیر بھی کرنا ہوتا ہے تو وہ اس میں بیٹھ کے جاتے ہیں پیچھے ان کا ایک باکس ہوتا ہے جس میں کٹ ہوتی ہے اور یہ اوپر ایک بینچ رکھا ہوا ہے جس میں سٹاف بیٹھتا ہے اور پھر وہ اس کو دھکا دیتے ہیں یہ دھکے سے چلتا ہے پھر تھوڑی دیر رک جاتا ہے پھر دھکے سے چلتا ہے یہ فرس ٹرین ہے جس کے مختلف ڈبے ہیں اور اوپر کو ہارٹ ٹرنل ایسا کچھ لکھا ہوا ہے اس میں ایک جو ہے وہ پوسٹل وین بھی ہوتی ہے کیونکہ اس زمانے میں ساری جو چیزیں تھی وہ لیٹر یا اسی سے ہوتا تھا تو اس کو پوسٹل وین کہتے ہیں جس میں خطوں کتابت یا جو مطلب پوسٹ سے پوسٹ آفیس سے جو چیزیں ہوتی تھی وہ اسی سے اس میں جاتی تھی اور تو کوئی طریقہ تھا نہیں لوگوں کو آپس میں جوڑنے کا تو یہ خطوں کتابت یا یہی چیزیں تھی جس سے یا سامان بھی پوسٹ بائی پوسٹ پھیج دے تھے اب تو پوسٹ آفیس سے ہم پھیجتے ہی نہیں ہیں اپنے ملک کے ساتھ جاتی کرتے ہیں پرائیویٹ لوگوں کو دے دیتے ہیں لیکن بہر کیا یہ جو ہے یہ جو سرخ بالٹیاں آپ کو نظر آرہی ہیں سرخ بالٹیاں کیا ہے اس میں ریت رکھی جاتی ہے اور امرجنسی میں کہیں آگ وغیرہ لگ جائے تو اس سے بچھاتے ہیں گوڑا ریلوے اسٹیشن کا کرائیہ نامہ آپ کے سامنے ہے یہاں سے کرائیہ منشن کیا گیا ویسے تو وہ بلیک بورڈ سا جوتا ہے اس پہ جو ہے گاڑیوں کی عمد و رافت اور پرانے زمانے میں اس سے کرتے تھے چوہک سے لیکن اب جدید دور آگیا ہے گاڑیوں کے اوقات لکھے ہوئی ہیں ٹرینوں کے ٹائم لکھے ہوئی ہیں کہ کہاں سے کتنے بجے اور ایسے یہ آپ کے سامنے ہیں اسٹیشن ماسٹر صاحب کا کمرہ ہے یہ دو ٹکٹ ہیں جو آتے ہی ہمیں لینے چاہیے پلیٹ فارم لیکن کوئی نہیں تھا تو ہم نے نہیں لی یہ بہت ضروری ہے اپنے بچوں کو بھی بتائیں کہ آپ کسی ریلوے اسٹیشن پر کسی کو چھوڑنے جائیں یا کچھ تو آپ کو پلیٹ فارم لینے ہیں چیک ہو سکتے ہیں جرمانہ ہو سکتا ہے کینٹین یہاں تھی ایک اور یہ پاکستان ریلوے میوزیم اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں